موسیقی ملکی سیاست میں نئی پارٹی کی انٹری شاہد خاکان آباسی نے عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی مفتاح اسماعیل سردار مہتاب آباسی اور زہیم قادری کی بھی شرکت بدلیں گے نظام نئی سیاسی جماعت کا نعرہ ہوگا شاہد خاکان پارٹی کنوینر اور مفتاح اسماعیل سیکرٹی جنرل منتخل سابق مزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے خطاب میں کہا اس وزارت کا کوئی فائدہ نہیں جس سے ملک کی بہتری نہ ہو سکے پاکستان کا نظام صرف اشرافیہ کے کام آتا ہے ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے عام آدمی کو سیاست میں آنا چاہیے یہ حکومت کیا ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہی ہے اپنے ایم این ایس کے لیے پچھتر ارب روپے رکھ لیے مزدوروں کے ٹیکس ڈبل کر دیے گئے چالیس فیصد پاکستانی بھوکے سوتے ہیں اجازت نامہ منصوخ ہونے پر پی ٹی ای نے ترنول جلسہ منصوخ کر دیا تو ہی نے عدالت کی کارروائی کے لیے اسلامباد ہائی کورس اور چون شیئرمن پی ٹی ای بیریسٹر گوہرنم میڈیا سے گفتگو میں کہا جلسہ اب آشورہ کے بعد ہوگا اجتماع کا مقصد آئین کا تحفظ تھا چار مہینے بعد ایک انو سے جاری ہوا ڈیپیٹی کمیشٹر یا چیف کمیشٹر کے کہنے سے انو سے معتل نہیں ہو سکتا عمرہ یوں بولے اسلامباد انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دی تھی پی ٹی کارکنان کے درس انتظامیہ نے انو سے معتل کیا پی ٹی نے جلسے کا انو سے منصوخ کرنے پر عدالت سے رجوع کیا اسلامباد ہائی کورٹ میں توہین ادارت کی درخواست دائر کی گزشتہ رات کمیشٹر اسلامباد نے اجتماع کا انو سے منصوخ کیا محرم اور حرام کے باعث سیکیورٹی تھریٹ کو وجہ قرار دیا پولیس کی بھاری نفری نے جلسہ گاہ سے سامان اٹھا لیا سٹیج اور کنٹینرز کو ہٹا کر جگہ خالی کروانی موسیقی آئین کے تحت ہمیں جلسے جلوس اور احتجاج کا حق ہے جالی کیسز واپس لیں پھر مذاکرات ہوں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختنقہ علی امین گنڈاپور کا پارہائی میڈیا سے گفتگو میں کہا موجودہ حکومت بے ساکھیوں پر موجود عدلیہ میں فیر ٹرائل ہوا تو سب سامنے آ جائے گا بانی پی ٹی آ نے ہرتال کی تو پوری قوم بھی کرے گی ملک توڑنے والوں کو سزا دینے کا مطالبہ کہا چیف جسٹس ہمارے بینچز سے علیدہ ہو جائیں اپیکس کمیٹی میں عظم استحکام کی بات ہوئی آپریشن کی نہیں پرویز کھٹک نے ڈر کر پارٹی چھوڑی پرستولوں کی ناکھ کھٹوا دی ٹول پلازہ ہنگامہ کیس میں وزیر اعلیٰ کی زمانت کنفرم ہو گئی لاہور سمیت پنجاب میں کالی گھٹاؤں کے ڈیرے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری سبائی دار الحکومت لاہور میں بادلوں کی ایک اور ایننگ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ٹرافکی روانی متاثر تھنڈی ہواوں نے موسم دل فرے بنا دیا گجناوالا، ساہیبال، سرگودا اور میاںوالی پانی پانی کسور میں مکان کی چھت گرنے سے دس سالہ بچی جانبہک تین افراز زخمی علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا بارشوں کا حال یا سپیل کل بھی جاری رہے گا کراچی میں آج جولائی کو بادلوں کی بھرپور ایننگ ہوگی شہر میں آندھی اور گرہ چمک ساتھ بارش کا امکان ملکی معیشت کے لیے اچھے خبار پیٹرول اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیز کا پانچ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان پیٹرولیم اور گیس کی تلاش اور پیداواری شعبے کا وزیراسم کی قیادت پر احتمال کا اظہار وزیراسم کی کمپنیز کو آف شور زخائر ڈھونڈے کی دعوت کہا پاکستان میں مقامی سطح پر تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش ہماری اولین ترجی ہے عام آتمی کے لیے اینڈھن اور گیس سستے ہوں گے متعلقہ حکام کو شعبے کے تمام مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل پیش کرنے کی ہدایت اس حاگ ڈار کی سربراہی میں کمیٹی قائم متعلقہ حکام سیکیریٹریز اور ماہرین شریک ہوں گے جناہ اس سمیں تین مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو زمانت ملے گی یا نہیں ایٹی سی لاہور نے عبوری زمانتوں کے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا تحریک انصاف اور سرکاری وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے وکیل سلمان سفدر کے مطابق محفوظ کیا گیا فیصلہ منگل کو سنایا جائے گا آئین پاکستان ہے یہ کوئی جامت کتاب نہیں ہے آئین پاکستان ایک ایک لیونگ کانسٹیٹیوشن ہے اور جب کبھی بھی کسی نے اسے ڈیوی ایٹ کیے اپنی مرضی کی مطابق اس کو سرکموینٹ کرنے کی کوشش کیے اس کے ساتھ کبھی کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کیے تو بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے ہماری اس نے واپس اس کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اپنزشن آئین کے دائرے میں شوق سے احتجاج کرے قائم مقام گورنر پنجاب کا حسب اختلاف کو مشورہ ملک احمد خان نے تقریب سے خطاہ میں کہا ہم بھی ٹوکن احتجاج کے طور پر عوامی اسمبلی لگاتے رہے عزمہ استحقام ملک کی بڑی ضرورت ہے سیاسی دماغتوں کو قومی مسائل پر ایک پیچ پر اکٹھا ہونا چاہیے آئین کو بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا جہاں آپ کو عربوں روپے خرچ کر کے اور ٹی وی سٹارز کو اور موڈلز کو لاکر اور ان کو ساپ سترے کپڑے پینا کر جو ہے وہ کوئی دو تین منٹ کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی ضرورت پیش آئے سمجھو دال میں کالا ہے کیا ضرورت ہے بھائی اگر کچھ اچھا کیا ہوگا تو چاند پہ تو نہیں کیا ہوگا زمین پہ ہوگا لوگ اس کو محسوس کر لیں گے لوگ خود بولیں گے کہ ہاں آپ نے کام کیا ہے ایمکی ایم قیادت کی سندھ حکومت پر لفظی گولہ باری وزیراعلا مراد علی شاہ کے ترقی کے دعوے مسترد کر دیئے مصطفیٰ کمال نے نیوز کانفرنس پہ کہا مراد علی شاہ نے سندھ کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی نے پندرہ سال تک صوبے میں کچھ نہیں کیا سندھ حکومت نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کی تعلیم پر 32 عرب روپے خرچ کیے گئے چھہتر لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں کیا سندھ میں دودھ کی نہرے بہ رہی ہیں عربوں روپے اشتہارات پر لگائے جا رہے ہیں کراچی کے بلدیاتی اداروں کو تباہ کرنے والے مصطفیٰ کمال ہیں ترجمان سندھ حکومت گنور خان کا جوابی وار الزام لگایا بلدیہ فیکٹری میں دھائی سو لوگوں کو جلانے والے متحدہ کے بھرتی کردہ ملازمین تھے کراچی پر ایمکی ایم کی حکمرانی بھتہ خوری تشدد بوری بن لاشوں پر ممنی رہی اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے میں متحدہ کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو پورے پاکستان میں چل رہی ہے اور خاص طور پر سندھ صوبے کے ساتھ جو نائن صافی ہو رہی ہے اور امان صاحب نائن صافی اس لیے زیادہ ہے کہ ہم ہم اس وقت سب سے سستی بجلی تھر سے نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں تین ہزار میکاوٹ اور ہماری ریکوائیمنٹ اس سے کم ہے اور اس کے باوجود شدید لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں نہ صرف میں نے چیمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے اور نیشنل اسیمبلی میں بھی اس کے اوپر بہت شدید طریقے سے اتجاج ہوا ہے پورے پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ مگر سندھ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی صوبے کے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں مزیرعالہ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ تھر سے تین ہزار میکاوٹ سستی بجلی نیشنل گریڈ کو دے رہا کراچی حیدرابا سکھر لڑکانا سمیت تمام دوینل ہیڈکوارٹرز میں سمارٹ سیٹی سسٹرم لگائیں گے مزید کہا سندھ کابینہ میں رد و بدل کا کوئی امکان نہیں اسلاح پسند مسود پسکشان ایران کی نئے صدر منتخب سختگی رہنما سعید جلیل کو باہثانی شکستے دی ایرانی الیکشن ہیڈکوارٹر نے نتائج کا اعلان کر دیا تین کروڑ افراد نے الیکشن میں ووٹ ڈالے نس سے زائد ووٹ نو منتخب صدر کو پڑے الیکشن کے دوسرے مرحلے کے دوران ووٹر ٹرن آؤٹ 49 فیصد رہا نو منتخب صدر اندرونی اور بیرونی محاس پر مختلف حکمت عملی اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں صدر وسود ہار سرجن اور سابق وزیر صحت بھی رہ چکے صدر مملکت کی نو منتخب ایرانی صدر کو مبارک بعد عاصف علی زرداری نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں امید ہے آپ کی قیادت میں پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے ہم خطے کے عامل اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے کور کمانڈرز کا عظم استحکام آپریشن پر بلا جواز تنقید پر اظہار تشریح آپریشن عظم استحکام کو اہم قدم قرار دے دیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں اہم فیصلے سیاسی عظائم کی تکمیل کے لیے جواری ڈیجیٹل دہشتگردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیوں پر فارم کو تشمیش شرکہ نے کہا ڈیجیٹل دہشتگردی کا مقصد جھوٹ اور مایوسی پھلانا ہے آرمی چیف نے کہا پاک فوج پاکستان کے استحکام اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی فارم کی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور حکومتی کوششوں کی مکمل تائید اور تعاون کا عیادہ فارم کا افغانستان کی صورتحال پر غور علاقائی امن اور سلامتی کا فروغ کے لیے عظم کا عیادہ کانفرنس کے شرکہ کا کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہاری ایک جہتی پنجاب میں عالی تعلیم کا حصول آسان جہلم ویہاری بہاولہ کرمے نئی یونیورسٹیز کی منظوری وزیراعلا پنجاب نے ہونہار میریٹ سکولرشپ پروگرام کی منظوری دے دی سکولرشپ کی تعداد چار ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کرنے کی ہدایت لیپ ٹاپ سکیم کے فوری اجرا کے لیے احکامات جاری کر دیئے مہکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا جلد ای وی ٹیکسی اور پنک ٹیکسی چلانے کا اعلان سینئر وزیر سندھ شرجی لینا میمن کہتے ہیں پاکستان میں پہلی بار ای وی ٹیکسی اور پنک ای وی ٹیکسی چلائی جائے گی پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن کی ہٹتال کام کر گئی وفاقی حکومت نے ڈیلرز پر آیت کردہ ڈھائی فیصد ایڈوانس ٹیکس واپس لے لیا مزاہتی آفیس میمورینڈم جاری کر دیا ترمیم کا اطلاق آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے ڈیلرز اور ری ٹیلرز پر نہ ہونے کی وضاحت